نوست کا دوستو سواجت ہے آپ کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں راستان بی ایش ٹی سی تجرہ اکیس کے بارے میں جی ہاں دوستو تجرہ اکیس کی جو نوٹیفیگیسن ہے وہ کب جاری ہوگا بی ایش ٹی سی کے فورم ہے وہ کب سے اپلائی ہوں گے کیونکہ پی ٹی ٹی بی ایڈ کے فورم ہے دوستو پچیس مارچ سے اپلائی ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس وار جو بی ایش ٹی سی کے فورم ہے کب سے بڑے جائیں گے اسی کے ساتھ آپ کا جو نیا سلیوہ سے کیا رہنے والا ہے ٹوپیک باجیس ویڈیو بتانے والا ہوں کیا اس وار آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ بڑھائی جائیں کیونکہ تین ایزا جو سیٹیں ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں اس وار کیونکہ جو تیس کولیجوں کو کانسلنگ پک دیا سے باہر کر دیا تھا تو کیا دوجہ اکیس کی بڑھائی میں سیٹیں بڑھائیں گی تین ایزا جو سیٹیں ہیں اور آپ کا جو ایک جام ہے دوستو کب تک ہو جائے گا کیونکہ جو لاشٹیئر دوجہ بیس میں آپ کا جو ایک جام ہوئے دوستو وہ لیٹ ہوگا تھا آگاست میں ہوگا تھا کیونکہ لوگ ڈاؤن کی بیئے سے جو ایک جام ڈیٹ ہیں وہ آنگے کے ساتھ گئی تھی تو اب اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ ساری جانکاری آپ کو دوں گا کہ ٹوپیک کیا رہنے والے ہیں آپ کی اس لیوز کی فرم کب سے اپلائی ہوں گے ایک جام کب ہوگا تو کافی سارے ایسے ٹوئنٹ ہیں تو دوجہ بیس کی بڑھتی میں یا تو جب بیس میں جو بی ایس ٹی سی کا جو ایک جام ہوگا تھا اس میں ان کا نمبر نہیں آ پایا ہے تو وہ دوجہ اکیس کی لیے تیاری کرنی ہے انہیں اور بہت سار ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی بار بی ایس ٹی سی کا ایک جام دیں گے تو اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لاچہ جلو دیکھنا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اس سے پہلے دوستو چھوڑی سی روکیشت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ساسکرائب کر لینا دوستو اس پر آپ کو راستان بی ایس ٹی سی کی پل پل کی اپڈیٹ اپو ملتی رہتی ہے ساسکرائب کر لینا اور سادھی ویڈیو کو لائک بھی کر دینا سوالی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں آپ کی جو پریشتہ پیٹن ہے وہ کیا رہتا ہے کتنے کوشن آپ سے پہنچے جاتے ہیں کتنے نمبر کی آپ کے کوشن آتے ہیں اسی کے بعد سے لیوز کیا رہتا ہے اس کے بارے بتایتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو دع دوں آپ کے ٹوٹل دو سو پریشن اس میں پہنچے جاتے ہیں اپرتیک جو پریشن ہے وہ تین نمبر کا ہوتا ہے یعنی کہ دو سو کوشن آپ کے اپرتیک تین نمبر کا کوشن ہوتا ہے آپ کے چھے سو نمبر کا اس میں جو آپ کا اوڑاں کے دوستو آتا ہے اس میں نیگٹی مارکنگ نہیں ہوتی ہے ہم میں بات کر لوں کہ اس میں سلیبس کیا رہتا ہے تو سلیبس میں دوستو اس میں آپ کے ایک تو راستان جی کے پھوڑی آجاتی ہے ایک آپ کی سچک عویتی آجاتی ہے جو کی سبھی دل 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 سو نمبر کی ہوتی ہیں ہیں تو مینٹا poverty نہایا جانگری رج noob اور اسی کے ساتھ آپ کی ہندی اور انگلیس پر دیکھتے ہیں دو اپ Cato Анسد اور انگلیسusic 밴� poco لینے پڑتے ہیں دوستو یہ آپ پر اگر آپ کے پاس دوستو میں ہندی ہے تو اپ کو ہندی اور انگلیس Track پڑتی ہیں انگلیس کے دوستو تو کومنی رہتی انگلیس تو انگلیس کے 20 کو سن آتی ہیں اور ہندی اگر سنسط میں دیکھ لیتی ہیں تو آپ کے 30 کو سنس پر اگر 50 ہو جاتی ہیں پر تیک کو سن آپ کا ڈیڑھ سو ماں کی جگہ 53 نمبر کا آتا ہے تو اس پر آپ کے 50 کو سنڈڑھ سو نمبر کے ہو جاتی ہیں تو اس پر دوستو آپ کا جو سلیبس ہے رہتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گا دوستو سلیبس میں کیا پہنچا جاتا ہے آپ یہاں پر ساری جانکاری آپ دیکھ پا رہے ہوں گا دوستو اور میں الگ سے ویڈیو لاؤں گا جس میں کیسے سلیبس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ دوستو یہ پرانا سلیبس ہے دجر بیس کا لیکن دوستو دجر 21 کا جو سلیبس رہے گا وہ ہی وہ ہے دجر بیس کا سلیبس ہی رہے گا زیادہ چینجس نہیں ہوگا تھوڑے بہت ایک دو ٹاپک کو یہاں پر کم ہو زیادہ کیا جا سکتا ہے ورنہا آپ کا سلیبس میں چینجس نہیں کیا جائیں گے یہی سلیبس آپ کا رہنے والا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گا دوستو راستان جی کہ میں آپ کی جو گروپی کلچر اور اسٹری تینوں چیزی جاتے اسٹری کے کم کسنات ہیں دوستو سب سے جاتا آتے ہیں وہ کلچر کے اور جو گروپی کے کسنات دیکھنے کو مل دے ہیں اور منٹل ایوٹی میں دوستو آپ کے گھڑی کلینڈر سبھی چیز میں آ جاتی ہے دوستو پاسا تو اور میں اغسرت سو ڈالوں گا جس میں دوستو آپ کو سبھی جانکار کی جانکار اس میں مل دے گی ہمیں دوستو بات کر ل concludes نام کی آپ کی جو پریشتر ہے دوستو اس کے فورم کب سے apply and start ہو جائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ پوری جانکاری دیکھ پارے ہوں گے دوستو آپ کے عاوضین ہے دوستو march اور april کے مددہ آپ کے عاوضین ہے دوستو start ہو جائیں گے زیادہ مارچ او اپریل سے آپ دلجتہ کس کے عاوضین ہیں وہ کر پائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کی جو پریچہ کب لے گی تو پریچہ کی دوستو آپ کو پتا ہوگا مائی اور جون میں آپ کی الیونت اور ٹولت کی پریچہ ہیں تو الیونت اور ٹولت کی پریچہ ہونے کے بعد ہی آپ کی جو بی ایس ٹی سی کی پریچہ کرائی جاتی ہے پندر دن بعد آپ کی جو پریچہ ہے وہ ہو جاتی ہے تو آپ جولائی کے فرسٹ ویک میں آپ مان سکتے ہیں زیادہ ڈیلے کیا جائے گا تو جولائی لاش تک بننا جولائی کے فرسٹ ویک میں آپ کو جو پر اچھا ہے دوستو ہو جائے گی بی ایس ٹی سی کی اس کے بعد دوستو آنگے کی جو پرکی آرینے والی وہ کانسلنگ کی پرکی آرینے والی ہے اس کو لے کر بھی میں آنگے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا تو آپ چینل کو سائسکر کر لینا یہ آپ کا سلیبس رہنے والا ہے آپ دیکھ پر رہے ہوں گا دوستو ٹاپک بار جو دوستو میں نے چینل پر حالانکہ ویڈیو ڈالی ہے لیکن میں جیسے ہی نیا سلیبس آ جائے گا دوستو ترنت میں ویڈیو ڈالوں گا تاکہ آپ کو سلیبس ہے وہ پوری جانکاری ہو جائے ابھی آپ دوجہ اور بیس کے سلیبس کے حساب سے ہی دوستو تیاری کریں کیونکہ یہ آپ زیادہ سمیں نہیں ہے فروری لگو گا آپ کوئی نکلنے والی اس کے بعد ماہ چپٹل مای جون جولائی جولائی میں آپ کی جو پر اچھا ہے دوستو کنڈیکٹ کرالی جائے گی تو یہ آپ کا سب کچھ رہنا ہے والا ہے دوستو اور بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ترنت میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا جیسے آپ کو آمجان شٹارٹ ہو جائیں گے نوٹی پیوکیسو ہیں جاری ہو جائے گا اس میں کلیر ہو جائے گا کس لیو ان میں چنڈ جس کی جائیں گے یا نہیں کی جائیں گے اور پر اچھی چینل کو جورو سسکرائب ہو جائیں ہمیں بند کے لئے زمکے آپ